تارک صاحب جو ریزرف سیٹ والا معاملہ ہے وہ شاید اس وقت اتنا تھورنی ایشیو ہے کہ آپ پوری سیاست کا روح بدل دے گا آپ کی ٹو تھرڈ مجورٹی بھی اس سے جڑی ہوئی ہے جس کی اوپر آپ کچھ آئینی طرح مہم کرنا چاہتے ہیں کل اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے کل نہیں آیا تو پر سو آج جگہ اس سے آگے جایا نہیں سکتا کیا توکوات ہیں آپ کی دیکھئے ظاہر ہے وہ پیورلی ایک ٹیکنیکل کیس ہے اور کسی کی خواہشات کی اوپر تو سیٹ کسی کو دی نہیں جا سکتی اور جو قوانین جو الیکشن ایکٹ میں پاکستان کے آئین میں موجود ہیں اسی کے طرح دیوے فیصلہ ہونا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا جو آرگومنٹ ہے ہے وہ بڑا دلیل رکھتا ہے اپنے اندر وزن رکھتا ہے کہ چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد ارکان ایک ایسی جماعت میں شامل ہوئے جس نے خود الیکشن ہی نہیں لڑا اس کے اپنے سربراہ نے بھی ازاد ایسیت میں الیکشن لڑا ہے لہذا ٹیکنیکلی وہ سیٹے انہیں نہیں دی جا سکتی یہ ہمارا سٹینس ہے اسی کی اوپر ہمارے گوکلہ نے آرگومنٹ کیا اور ہمیں کبھی امید ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یہ اس کا ٹوٹل کرکس ہے لیکن سر آپ یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے الیکشن سیمبل لے کر اس سارے کھیل کی بنیاد رکھی سپریم کورٹ نے اس کی توسیق کر دی تو بنیادی طور پر یہ سارے اس کے اندر حصہ دار بن گئے اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہم نے یہ کہہ نہیں تھا ان سے الیکشن سیمبل آپ واپس لیں ہم نے تو پارٹی سے سیمبل واپس لیا تھا ان کے راکین کو آپ سیمبل دے سکتے تھے تو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی تو کیس تو سارا دھرام سے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ قصور وار تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے تو انہیں واپس جانا پڑے گا کریکشن کے لیے دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا سپریم کورٹ کی ججو نے یہ کہا نا کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی تو اب سپریم کورٹ نے تو اس معاملے کو خود کھول کے سامنے رکھ دیا یہ تو سارا معاملہ یہ آگاز ہی غلط کیا صحیح کیا الگ میٹر ہے سپریم کورٹ کہتا ہے غلط کی تو میں بھی کہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ چیز تھی اگر انٹرپیٹیشن غلط تھی تو اس کو ٹھیک کرانے کی بھی قانونی ریمیڈیز تھی کیا طریقہ انصاف نے یا ان کے لیڈرز نے وہ لیں ان کو درست کروایا ایک بات اگر اسی پی نے انٹرپیٹیشن غلط کی تھی تو ان کی پوری لیگل ٹیم تو نہیں سوئی ہوئی تھی انہیں تو پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ انٹرپیٹیشن غلط ہو رہی ہے اور ہوتا بھی یہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی ایک کورٹ کسی کوئی فیصلہ کر دی ہے تو آپ کی اپنی لیگل ٹیم اس کو انٹرپیٹ کر کے اس کی لیگل ریمیڈی دوسری عدالت یا فورم سے لیتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی گیا الیکشن بھی ہو گیا تو ان کے پاس ایسی آپشنز موجود تھیں کہ ایسی جماعتیں موجود تھیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا یہ انہیں جوائن کر سکتے تھے جنہوں نے اپنی لسٹیں جمع کروائی ہوں تھی اور الیکشن کمیشن میں بقاعدہ ایک جماعت کی حصیت سے حصہ لیا ہوا تھا اب ایک ایسی جماعت کو کا انتخاب کرنا کہ جس میں کوئی الیکشن لڑا ہی نہیں اس کے سمبل پر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ لیگل ٹیم کی دوسری بڑی ناکامی ہے